محض سولہ سال کی عمر میں امریکہ کی سب سے بہترین پائلٹ نے ہوای جہاز اور ہیلیکوپٹر چلانے کا لائسنس حاصل کر لیا تھا اس دن اس کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں ایک کیمرمن اور ایک ٹیکنیشن بھی موجود تھا اور مقصد تھا ایک جوالا مکھی کو قریب سے دیکھنا اور وہاں کے خوفناک منظر کو اپنے کیمرے میں قید کرنا وہ بہترین پائلٹ ہوای جہاز میں ان دونوں کو بٹھا کر جوالا مکھی تک پہنچ جاتا ہے اور جوالا مکھی کے اس چھید کے چاروں طرف گھومنے لگتا ہے جہاں سے سمیہ سمیہ پر لاوا بھی نکلتا ہے لیکن پندرہ منٹ کا وقت بیٹ چکا تب ہی کیمرمن بولتا ہے کہ جوالا مکھی کے چھید سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا نظارہ صحیح نہیں مل پا رہا ہم لوگوں کو جوالا مکھی کے اور نزدیک جانا چاہیے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ بینا دیر کیے جوالا مکھی کے اس خونخار چھید کے اوپر پہنچتا ہے جوالا مکھی کے اس چھید سے اتنی گرمی نکلتی ہے کہ جب ادھک وہاں سے نکلنے والا دھوا محض کچھ سیکنڈ کے بھیتری ہی ہیلیکوپٹر کے انجن پر اپنا اثر دکھا دیتا ہے جس کے تورنت بعد ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہیلیکوپٹر کے کریش ہونے کے بعد وہ تینوں اس چھید کے اندر گر جاتے ہیں جہاں کی گرمی مضبوط سے مضبوط لوہے کو بھی کچھ سیکنڈ کے اندر گلہ سکتا ہے جب کوئی آدمی جوالا مکھی کے چھید کے اندر گر گیا ہو اور پچاس گھنٹوں بعد زندہ بچ نکلا ہو لیکن اس پچاس گھنٹے کے درمیان ان لوگوں کی زندگی کے ساتھ ایسا کھیل ہوا جسے سن کر کسی کا بھی شریر کام اٹھے گا دوستویں گھٹنا ہے آج سے لگ بھگ چوبیس سال پہلے کی جب امریکہ میں ایک بہترین ہالی ووڈ فلم کوئی شوٹنگ چل رہی تھی فلم کے اندر جوالا مکھی کے کچھ حصوں کو دکھانا تھا لیکن ڈائریکٹر بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ جوالا مکھی کے اس بھاگ کو ایڈٹ کر کے لوگوں کو دکھایا جائے وہ بلکل اصلی چیزوں کو دکھانا چاہتا تھا لیکن کسی جوالا مکھی کے پاس ہیلیکوپٹر یا پھر ہوای جہاز کو اڑانا کسی عام پائلٹ کے بس کی بات نہیں تھی اس لئے ان لوگوں نے امریکہ کے سب سے بہترین پائلٹ ہاسکنگ کو چنا ہاسکنگ ایک ہیلیکوپٹر کو اڑاتے ہوئے جوالا مکھی کے نزدیک جانے والے تھے اور اس ہیلیکوپٹر میں ایک کیمرمن اور ایک ٹیکنیشن کو ساتھ بھیجا گیا تھا جس کا مقصد تھا جوالا مکھی کے خطرناک پلوں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرنا اس کام کے لئے اکیس نومبر کا دن چنا گیا کیونکہ ویگانکوں کو پتا چلا تھا کہ اکیس نومبر کے دنوں سے جوالا مکھی میں حل چل ہونے والی ہے کیمرمن، ٹیکنیشن اور پائلٹ تینوں ہی اپنے کام کو لے کر بہت ہی جوش میں تھے اور تینوں جوالا مکھی کا قریب پہنچ گئے جوالا مکھی کے پاس پہنچتے ہی کیمرمن نے اپنا کام شروع کر دیا لگ بک پندرہ منٹ سے بھی ادھک تک چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد کیمرمن نے پائلٹ کو بولا کتنی دوری سے ریکارڈ کیے گئے ویڈیو میں کچھ خاص مزہ نہیں آرہا ہمیں اور بھی بہترین کلپ کے لیے جوالا مکھی کے اور پاس جانا پڑے گا ہاسکنگ بینہ دیر کیے بلکل جوالا مکھی کے چھید کے اوپر پہنچ گئے جیسے ہم کریٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں جہاں سے سمیہ سمیہ پر لاوہ کی بوچھار نکلتی ہے جیسے ہی ہیلیکوپٹر جوالا مکھی کے چھید کے اوپر پہنچتا ہے وہاں سے نکلنے والا دھوان اور گرمی کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کے انجن میں خرابی آ جاتی ہے اور وہ آنٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جب تک کسی کو کچھ سمجھ میں آتا تب تک وہ ہیلیکوپٹر جوالا مکھی کے چھید کے اندر گھوچ جاتا ہے اور وہیں کریش ہو جاتا ہے ہیلیکوپٹر تو تہس نیس ہو جاتا ہے لیکن اس میں بیٹھے وہ تینوں شخص پائلٹ، کیمرمن اور ٹیکنیشن اس کریٹر کے اندر ایک چٹان کو پکڑ کر کھولتا ہوئے لاوہ میں گرنے سے بچ جاتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتے ہیں ان تینوں کی زندگی اور موت کے بیچ کی جنگ جوالا مکھی کے اسے چھید کے اندر لگ بھگ چار سو سے پان سو فٹ نیچے کھولتا ہوا لاوہ موجود تھا اور وہ تینوں اس ایک شیطر کے اندر لگ بھگ ڈیڑھ سو فٹ کی انچائی پر کسی چٹان کے سہارے اپنے آپ کو بچائے رکھے تھے ہیلیکوپٹر کا پائلٹ ترنت اپنے ٹوٹے ہوئے ہیلیکوپٹر سے ریڈیو نکالتا ہے اور پاسک کے کسی ریڈار سے سمپرک میں جھٹ جاتا ہے پہلی ہی کوشش میں پائلٹ کا ریڈیو پاسک ایک پولیس ٹیشن سے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے اور وہاں سے ترنت تو کچھ لوگوں وہ ان کی سہائیتہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیکن کیمرمن اور ٹیکنیشن وہاں سے تھوڑی دور پر بھسے ہوتے ہیں پیسکیو والی ٹیم آتی ہے اور اس چھیت کے اندر ایک رستی گیراتی ہے جسے پکڑ کر پائلٹ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس جوالا مکھی کے چھیت سے باہر آ جاتا ہے اور جیسے کہ سائنٹسٹ نے پہلے اس بات کو بتا دیا تھا کہ 21 نومبر والے دن اس جوالا مکھی میں ایک حلچل ہونے والی ہے دھیرے دھیرے جوالا مکھی کے اندر دھوان بھرنے لگتا ہے اور ویزیبیلٹی ایک دم ڈاؤن ہو جاتی ہے ان لوگوں نے بتایا کہ دھوان بھرنے کی وجہ سے ویزیبیلٹی صرف ایک فٹ کے رہ گئی تھی ایک فٹ سے آگے کی چیز انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی ریسکیو والی ٹیم نے بہت ادھیک آواز لگائی لیکن کیمروین اور ٹیکنیشن کا کوئی بھی رپلائے نہیں مل پایا دراصل جوالا مکھی کے اس چھیت سے لاوہ اور دھویں کی بہت تیز آواز آ رہی تھی ریسکیو ٹیم کئی گھنٹوں تک ان کے رپلائے کا انتظار کرتے ہیں لیکن اندھیرہ ہونے لگتا ہے اور ان لوگوں کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلتا جس کے بعد ریسکیو ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان تینوں کی مرتیو ہو گئی ہوگی اور وہ لوگ وہاں سے پائلٹ کو ساتھ لے کر نکل جاتے ہیں اور وہیں دوسری طرح جوالا مکھی کے اس چھیت کے اندر ریسکیو کا انتظار کرتے کرتے جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کیمروین اور ٹیکنیشن بری طرح سے ڈر جاتے ہیں جس کے بعد یہ فینصلہ لیتے ہیں کہ اب انہیں اپنی جان خوب ہی بچانی پڑے گی وہ لوگ جوالا مکھی کے اس چھیت کے اندر چڑھائی کرنی شروع کر دیتے ہیں لگ بگ ایک گھنٹے کی گھڑی مہنت کے بعد وہ لوگ ڈیڑھ سو فٹ کی گہرائی سے ستر فٹ کی گہرائی تک آ جاتے ہیں لیکن اب ان کے پاس ایسی کھڑی چٹان ہوتی ہے کہ جس پر چڑھنا بینا کسی ایکیوپمنٹس کے اسمبو تھا آدھیرہ ہوتا ہے اور اگلی صوبہ آ جاتی ہے لیکن دھوا اور جالا مکھی کے شور کی وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے 48 گھنٹے کا وقت بیٹ جاتا ہے لیکن کیمرمن اور ٹیکنیشن اسی چھیت کے اندر فسے رہ جاتے ہیں جب کیمرمن کو موت اس کے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے تو وہ سوچتا ہے جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے مرا جائے وہ اسے کھڑی چٹان کی چڑھائی کرنے لگتا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ لگ بھر چار گھنٹے کی محنت کے بعد وہ جالا مکھی کے اس چھیت سے باہر آ جاتا ہے لیکن ٹیکنیشن شاریلی اور مانسک روپ سے اتنا تھک جاتا ہے کہ جالا مکھی کے چھیت سے اسی فٹ نیچے وہ ہار مان بیٹھتا ہے تب ہی اسے دکھائی دیتا ہے کہ ایک انسان اوپر سے جالا مکھی کے اندر کھولتے ہوئے لاوے میں گر کر بھسم ہو گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ایسا واسطہ میں نہیں ہوا تھا بلکہ وہ ٹیکنیشن اپنے دماغی روپ سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اسے برے برے خیالات آنے لگے تھے لگ بھگ دو دن کا وقت بیٹھ چکا تھا اور دو لوگ تو واپس آ گئے تھے لیکن ٹیکنیشن ابھی بھی اس جوالا مکھی کے اندر فسا ہوا تھا اندر کا ماحول تیز شور اور آکسزن کی کمی اور بنا کھائے پیئے ٹیکنیشن کی حالت گم بھی رو چکی تھی وہ ایک قدم بھی آگے بڑھانے لائک نہیں بچا تھا ایک ایک کر کے ریسکیو کی ٹیم وہاں پر آتی رہتی تھی لیکن ہر کوئی سے ڈھونڈنے میں ناکامریاب رہا ریسکیو کرنے والے ٹیم اب تک ٹیکنیشن کو مرط ماننے لگے تھے لیکن تب ہی ریسکیو والی ٹیم کا ایک میمبر نے آخری بار اس ٹیکنیشن کو کھوجنے کی کوشش کی وہ ریسکیو میمبر اپنے خاص ہیلیکوپٹر کی مدد سے جالا مکھی کے چھیت کے اندر گھوز گیا ہیلیکوپٹر کے پنکھے کی وجہ سے دھونہ ادھر ادھر بھاگنے لگا تب ہی اسے ٹیکنیشن کا چہرہ دکھائی دیا لیکن دھونہ لگا تار بڑھتا جا رہا تھا اور ایک بار پھٹ سے وہ ٹیکنیشن ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا لیکن انہوں نے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ٹیکنیشن ابھی مرا نہیں زندہ ہے ریسکیو کرنے والی ٹیم ایک رسی کے سہارے سے ایک جالیدار ٹوکری کو نیچے گراتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے کر کے آگے پیچھے کرتا ہے تاکہ اگر ٹیکنیشن کی نظر اس ٹوکری پر پڑ جائے تو شاید وہ اس میں بیٹ جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے ٹیکنیشن ترنت اس ٹوکری کو دیکھ لیتا ہے لیکن وہ ٹوکری اس سے قریب آٹھ فٹ کی دوری پر ہوتی ہے اور نیچے کھولتا ہوا لاوہ اتنی کمزور حالت میں اب اس ٹیکنیشن کو آٹھ فٹ لمبی چھلانگ لگانی تھی اور یا تو وہ اس ٹوکری میں جاتا ہے یا پھر کھولتے ہوئے اس لاوے کے اندر دفن ہو جاتا ٹیکنیشن اپنی پوری طاقت کو لگا کر ایک چھلانگ لگا دیتا ہے اور وہ اس ٹوکری میں بیٹ جاتا ہے ٹیکنیشن بتاتا ہے کہ وہ اس کے زندگی سب سے خطرناک پلوں میں سے ایک ہے جب اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اگر ٹوکری میں نہیں بیٹتا تو بھی اس کی موت ہو جاتی اور اگر ٹوکری میں جمپ کر کے بیٹتے وقت غلطی ہوتی تو اس کی موت ہو جاتی لیکن آخری وقت میں اس نے جس حمد کے ساتھ ڈیسیزن لیا اس نے اس کی جان بچا لی ٹیکنیشن کو ترنتی اسپتال پہنچا ہے گیا اور اسے آئیسیو میں ایڈمنٹ کرنا پڑا کیونکہ زہریلی گینس اس کے پھین پھڑوں میں بھر چکی تھی اور اس کے حالت بہت نازگ ہو گئی تھی لیکن حیرانی بات تو یہ ہے کہ ایک جالا مکھی میں گرنے کے بعد بھی وہ تینوں ہی زندہ بچ گئے تھے نقصان کے نام پر صرف ان تینوں کا ہیلیکوپٹر کیمرہ اور کچھ ایکیپمنٹس کا نقصان ہوا تھا تو دوستو آپ نے دیکھا کبھی کبھی ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کتنی بھاری پڑ جاتی ہے اس پائلٹ کو اپنے آپ پر اتنا یقین تھا کہ وہ جالا مکھی کے چھیت کے پاس اپنے ہیلیکوپٹر کو پہنچا دیا دوستو امید کرتے ہیں یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسی ریال ایف سٹوریز اور سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چھلی گئے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولنا